بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خلیفہ عبد الملک بن مروان کے عہد خلافت میں حجات بن جوسف سکفی نامی ایک شخص عراق کا گورنر تھا آپ اسے محمد بن قاسم کے چچا سسر کی نصف سے بھی جانتے ہیں یہی وہ شخص تھا جس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کو تین دن تک سولی پر لٹکائے رکھا جبکہ اسی جنگ میں حجات بن جوسف نے خانہ کعبہ پر سنگ باری کی اور عمارت کو نقصان پہنچایا اس کے علاوہ معصوموں کو سکت آزائیں دینا اور صحابہ کرام کی بے حرمتی کرنا اس کے سنگین جرائم میں شاملے حجات کی موت کے بعد جب قیدیوں کو شمار کیا گیا تو ان میں ایک لاکھ دیس ہزار عورتیں تھیں اور ان میں چار ہزار ایسی عورتیں تھیں جن کے جسم پر لباس نہیں تھا اور یہ قیدی ایک ہی چار دیواری میں قید تھے قید خانے کی چت نہ تھی جب کوئی قیدی گرمی سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے پر سایا بناتا تو زندان کے سپائی اس کو پتھر مارتے تھے انہیں سادات کے خصوص انہیں جو کی روٹی میں ریت ملا کر کھانا دیا جاتا اور کڑوا پانی دیا جاتا حجات لین بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کے خون بہانے کو عزاز سمجھتا تھا ایک مرتبہ اس ملو نے روزہ رکھنا چاہا تو نوکروں کو حکم دیا کہ اس کے لیے من پسند سیری اور افتار کا انتظام کیا جائے نوکروں نے اس کے حکم پر ایسی روٹیاں تیار کی کہ انہیں سادات کے خون میں گوندا گیا اس لین نے اسی روٹی سے سیری اور افتاری کی ملا ان کو ہمیشہ اس بات کا دکھ رہتا تھا کہ وہ کربلا میں شامل نہ تھا ورنہ وہ شمر لین سے بھی زیادہ ظلم ڈھاتا حجاز نے کوفہ بسرا کے درمیان شہر باسد کی بنیاد رکھی جہاں وہ نو ماہ سے زیادہ قیام نہ کر سکا اور تیرے پنس سال کی عمر میں مر گیا ابن خلقان کہتے ہیں کہ حجاز کو مرض آقلہ لاحق ہو گیا تھا اس کے جسم میں بچون مک کیڑے پیدا ہو گئے ایک طبیب کو بلایا گیا تو اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا رشم کی ایک رسی کے ساتھ باندھا اور حجاز کو کہا کہ اس کو نگر لے حجاز نے اس ٹکڑے کو نگلا اور کچھ دیر بعد اس ٹکڑے کو کھیچا تو اس ٹکڑے پر بہت سارے کیڑے چپکے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے حجاز کے جسم پر سردی کو مسلط کر دیا اس کے اطراف میں دن رات کوئلوں کی انگیٹھیاں جلائی جاتی تھی پھر بھی وہ سردی سے چلاتا رہتا تھا اس نے حسن بسری سے اپنے درد و علم کی شکایت کی تو انہوں نے کہا میں نے تجھے بے گناہ افراد اور بالخصوص سعداد کے قطر سے بار بار منع کیا تھا آج تو اس عمل کی سزا بغت رہا ہے حجاز نے کہا میں خدا سے یہ دعا نہیں کرتا کہ وہ مجھے دوزک سے آزاد فرمائے بس میری اتنی سی دعائے کہ جلدی سے میری روح قبض کر لے تاکہ میں دنیا کے درد و علم سے چھٹکارہ حاصل کر سکوں قاضی نور اللہ شہستری مجالس المومنین میں کہتے ہیں کہ موت کے وقت حجاز رونے لگا وزیر نے رونے کا سبب پوچھا تو حجاز کہنے لگا میں نے لوگوں پر ظلم کیا ہے بالخصوص اولاد پیغمبر پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں خوش آمدی وزیر کہنے لگا کہ امیر آپ کیوں گھبراتے ہیں آپ نے جو بھی کیا دلیل اور برحان سے کیا اور اسے کسی طرح بھی ظلم قرار نہیں دیا جا سکتا حجاز نے کہا کہ اگر قیامت کے دن مجھے حکومت دی جائے اور وہاں بھی تو میرا وزیر ہو تو اس دن بھی یہ کیا یہ دلیل ہمیں کام دے گی دورے نے دو مجھے معلوم ہے میری موت کا وقت آ چکا ہے اور دوزک میرا انتظار کر رہی ہے خدا نے چاہا تو دوزک میں بھی تیری اور میری جوڑی قائم رہے گی حجاز نامی شخص کے کرتوت جس قدر سیا تھے اسی قدر اس کی موت بھی انتہائی عبرتناک تھی موت کے وقت اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے جو اسے ایک پل چین نالے نے دیتے تھے اس کے ساتھ ساتھ اس کے جسم پر سردی مسلط کر دی گئی کئی کئی انگیٹیاں اس کے جسم سے ایسے مس کر کے رکھ دی جاتی کہ اس کی جلد جلس جاتی لیکن اس کی سردی کم نہ ہوتی یہ تو تھی حجاز کی موت لیکن اس کی زندگی میں اس کے ساتھ ایک واقعہ حسابی ہوا جس نے اس کے غرور و تقبر کے پتلے کو زمین پر دے مارا اس زمانے میں نومان نامی شخص کی ایک انتہائی حسین و جمیل بیٹی تھی اس کا نام ہندہ تھا وہ ایک غریب لڑکی تھی لیکن اپنے حسن میں بے مساتھی کہا جاتا تھا کہ پورے ملک عرب میں اس جیسی خوبصورت عورت نہ تھی حجاز نے جب اس لڑکی کی شہرت سنی تو اس کے دل میں اس سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا اس نے اپنے کارندوں کے ذریعے اس سے ملنے کی صورت بنا لی جب حجاز کی نظر ہندہ پر پڑی تو وہ پہلی نظر میں ہی اس پر عاشق ہو گیا جہاں دیکھتا اسے ہندہ کا چہرہ نظر آتا چنانچہ حجاز نے ہندہ کو حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دی جلدی دو ہزار دھرم کے عوض دونوں کا نکاح ہو گیا اور ہندہ حجاز کے محل میں آ گئی شروعات میں حجاز ہندہ کا بہت خیال رکھتا اور اس پر جان اچھاور کرتا ہندہ کسی دولت بند کرانے سے نہ تھی حجاز نے نکاح کرنے کے بعد وہ دولت میں کھیلنے لگی اور اسے ہر طرح کا سکون مویسر آ گیا دن گزرتے رہے رفتہ رفتہ حجاز کا غصہ اور ظالمانہ خسلت اس کی محبت پر غالب آ گئی اب وہ ہندہ سے بھی اسی طرح پیش آنے لگا جیسے وہ دوسروں سے سلوک روا رکھتا تھا ہندہ اس کی اس حرکت پر رنجیدہ رہنے لگی آہستہ آہستہ اس کے دل سے حجاز کی محبت ختم ہونے لگی اور وہ ہجاز کو اپنے لئے ایک مصیبت تصور کرنے لگی ادھر حجاز ہندہ کو رنجیدہ دیکھ کر اس پر اور زیادہ سکتی کرنے لگا جب حجاز کا دل ہندہ سے بلکل اکتا چکا تو اس نے انتہائی ظلت کے ساتھ عبداللہ بن طائر کے ذریعے اسے دو ہزار درم بھیجے اور کہلوا بھیجا کہ میں نے تجھے طلاق دی تیرے محر کے دو ہزار درم تجھے بجوا رہا ہوں اب جہاں تیرا دل کرے چلی جا ہندہ نامی یہ عورت صرف اپنے حسن و جمال میں ہی شورت جافتہ نہ تھی بلکہ اپنی صیرت فساد و بلاغت اور غیرت میں بھی مثالی تھی جب اس نے عبداللہ بن طاہر کی زبانی یہ پیغام سنا تو فوراں بول اٹھی ہے کہا سے تیری زبان مبارک ہو تو نے مجھے بڑی جان فضا خوش خبری سنائی میری خوش قسمتی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ میں نے ایک بد مزاج اور خون فقار آدمی کے قیس سے آزادی پائی ہے یہ دو لاکھ درم جو اس نے میرے لئے بھیجے ہیں اس خوش خبری سنانے کے عوض میں تجھے بخشتی ہوں یہ تیرہ نام ہے طلاق کے بعد ہندہ اس محل کو چھوڑ کر اپنے عام سے گھر میں چلی گئی قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ عرصہ بعد خلیفہ عبدالملک بن مروان نے اسے نکاح کا پیغام بھیجا لیکن اس نے انکار کر دیا خلیفہ کے اسرار پر اس نے قبول کیا لیکن ایک شد بھی رک دی کہ ہمارا نکاح اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب میں اپنے مکان سے جس محمل میں سوار ہو کر آپ کے محل تک آؤں اس کا ساربان حجاج بن یوسف ہو جو شخص اون کی رسی پکڑ کر چلتا ہے اسے سربان کہتے ہیں خلیفہ عبدالملک نے یہ شد قبول کر لی اور اسی خط کے ساتھ لکھ بھیجا کہ حجاج حاکم کوفہ اس حکم کی تعمیل کرے حجاج نے جب یہ خط پڑا تو وہ دمبخ خود رہ گیا لیکن اس کی کیا مجال تھی کہ خلیفہ کے حکم سے انکار کرتا ناچار وہاں سے روانہ ہو کر ہندہ کے مکان پر ہندہ اور اس کی سہلیاں جب اپنے اپنے محمل میں تھی اور حجاج اپنی پوری پوشاک میں محمل کے قریب آیا اور ساربانوں کی طرح پابرہنا اونٹ کی مہار پکڑ کر پیدل چلنے لگا ہندہ کے ملازم اور اس کی سہلیاں تمام راستے اسے چھیڑتے رہے مگر وہ خاموش چلتا رہا جب شاہی مائل قریب آیا تو ہندہ نے ایک سونے کا سکہ نیچے پھینک دیا اور ہجاز سکہ اے ساربان ہمارا ایک چاندی کا سکہ زمین پر گر گیا ہے اسے اٹھا دو ہجاز جمار روک لی اور سکہ اٹھایا تو وہ چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا تھا کہنے لگا حضور یہاں چاندی کا سکہ تو نہیں ہے یہ سونے کا سکہ ہے ہندہ نے وہ سکہ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور اپنی سہلی سے کہنے لگ یہ میری قسمت ہے کہ میرے ہاتھ سے چاندی کا سکہ گرہ لیکن بعد میں وہی سکہ سونے کا بن گیا حجاز جبا سن کر بہت خفیف ہوا لیکن خلیفہ کی بیوی کے آگے نم نام مار سکا کہتے ہیں کہ ایک عورت سے زلیل ہونے کا دکھ حجاز بن جوسف کو اس کی ساری زندگی سطح ترہا ہماری دعائے کہ اللہ ہمیں ظلم سے بچائے اور لوگوں کے ساتھ اس نے سلو کے ساتھ بے شانے کی توفیق عطا فرمائے آمین